اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں آپ کو میں ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سب کو بہت بہت مبارک بات کہ کل انڈیا نے ایک ایسا کام کر دکھایا ہے کہ جو شاید دوبارہ پھر کبھی نہ ہو کہ دو دن کے اندر فائیو سیشنز میں دو دن پورے بھی نہیں آپ پونے دو دن کے اور انڈیا نے ٹیسٹ میچ انگلینڈ سے جیت لیا ہے اور کنونسنگلی دس وٹوں سے جو ہے جیتا ہے میچ اور کل میں دیکھ رہا تھا کافی سارے میسیجز بھی پڑھ رہا تھا جب انڈیا وان فورٹی فائیو پہ آؤٹ ہوا ہے اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایسے گھبرا گئے تھے کہ شاید اب انڈیا کو جو ہے نا انگلینڈ دوبارہ دوسری اننگز میں اگر بڑا سکور کر گئے انڈیا کو دیر سو چوتھی اننگز میں کرنا پڑے گا تو مشکل ہو سکتا ہے یس مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنے بالرز کے اوپر کانفیڈنس رکھنا تھا بالرز نے دوبارہ پھر انگلینڈ کو ایٹی ون رنز پہ جو آؤٹ کیا ہے وہ امیزنگ تھا اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی جو پرفارمرس ہے یا اس طرح کا کوئی ٹیسٹ میچ ہے وہ دوبارہ پھر کوئی ابھی آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا کیونکہ نیکس ٹیسٹ میچ میں اب انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے انگلینڈ جو ہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ سے الیمنیٹ ہو چکا ہے اب صرف اور صرف لاسٹ ٹیسٹ میچ انڈیا نے ڈراؤ کرنا ہے یا جیتنا ہے تو وہ کوالیفائی کریں گے اور نیوزیلینڈ سے جو ہے فائنل کھیلیں گے جا کے اس ٹیسٹ میچ کے اندر جی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیکھنے والی ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ میں زیادہ اس پہ ڈسکس کروں گا اور اسی کے اوپر میں زیادہ آج کے آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے کافی سارے آپ نے چیزیں دیکھ لیں ہوں گی آپ کو پتہ ہے جو سٹیٹس ہیں جو کچھ ہیں لیکن ایک جو چیز جو بار بار ایک شور اٹھا ہوا ہے اور کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے جی پیچ 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 اور یہ پیچ 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 ہی ہو رہا ہے اور اب اگر وہی میں کل بھی دیکھ رہا تھا پچھلے ٹیسٹ میں سے بھی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے پیچ کیسے ہونی چاہیے کیسی نہیں ہونی چاہیے ہوم اڈوانٹیج لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اس کے اوپر تو آپ سے میری بات کافی دفعہ ہو چکی ہے یس ہر ٹیم ہوم اڈوانٹیج لیتی ہے ہوم اڈوانٹیج ہونا چاہیے سپین پیچ اگر انگلینڈ میں میچ ہے تو وہ انگلینڈ والے اپنے بالنگ سٹیندھ کے صاحب سے سیمنگ پیچز بناتے ہیں اسٹریلیا والے اپنی سٹیندھ کے صاحب سے باؤنسی پیچز بناتے ہیں اور ہر دنیا کی جس آپ کنٹری میں چلے جائیں وہ ضرور اپنی ہوم اڈوانٹیج اٹھاتے ہیں تو وائی نارٹ کے انڈیا کا جب انڈیا میں ٹیسٹ میچ ہے وہ پھر امپورٹنٹ ٹیسٹ میچ ہے جس ٹیسٹ میچ کی اہمیت ہے کہ وہ وائل ٹیسٹ چیمپنشپ میں جانے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے تو ان کو اپنا ہوم اڈوانٹیج لینا چاہیے اب میں اس کے اوپر تو میں اب زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا لیکن میں صرف یہ کہوں گا دیکھوں گا کہ کیا یہ جو ٹیسٹ میچ ہوا ہے اس کے اندر کیا یہ واقعی پچھ کا قصور ہے کہ یا پھر پنک بال کا قصور ہے کیا پنک بال کہ کیا یہ پچھ کی وجہ سے ہی سارے آؤٹ ہوئے ہیں یا اس میں کچھ پنک بال کا بھی کوئی عمل دخل ہے تو اس کے اوپر دیکھیں اگر آپ اس ٹیسٹ میچ کے اندر میچ جیسے دیکھ رہا تھا کہ اب تیس وکٹیں گرئی ہیں تیس وکٹوں میں سے اٹھائیس وکٹیں جو ہم سپنرز نے لیے ہیں اور دو وکٹیں جو ہیں نا وہ فاس بولرز کی ہیں اب اس اٹھائیس وکٹوں کے اندر اگر آپ نے غور سے یہ میچ دیکھا ہو تو اکیس بیٹسمن ایسے آؤٹ ہوئے ہیں جو کہ سٹریٹ بال پر آؤٹ ہوئے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہو کہ ادھر گئے ادھر سے نکل گیا ہے جی لگ گیا یہ ادھر سے لے پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ سٹریٹ بال پہ آؤٹ ہوئے ہیں یا بولڈ ہوئے یا لگ بھی پور ہوئے ہیں تو اس میں اب پچ جو ہے نا وہ کہاں پہ پچ پچ کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر کیا اب پچ کا جو اگر اگر یہ سٹیٹس ہم دیکھ لیں اکیس پلیئر جو ہیں وہ سٹریٹ بال پہ آؤٹ ہوئے تو پھر ہمیں ایک چیز جو ہے وہ ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں اس بال کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے تھوڑا سا اگر میں آپ کو بال کے ڈیفرنس بتا دوں کہ ریڈ بال دیکھیں وائٹ بال ہے وہ جو سب سے جلدی خراب ہوتا ہے اس کی جو وائٹنیس ہے اس کی جو ہارڈنیس ہے وہ جلدی خراب ہوتی اسی لیے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو او ڈی آئے میں جب وائٹ بال لگتا تھا تو ایک بال یوز ہوتا تھا اور وہ جلدی جو آنا پھر پورے پچاس سوروں نہیں نکلتا تھا اور جا اس کو چینج کرنا پڑتا تھا اسی لیے پھر وہ ڈبل اینڈ سے دو وائٹ بال انڈیوز کرائے گے کہ اس کی وائٹنیس اور اس کی ہارڈنیس جو ہے وہ اینڈ تک وہ ایک جیسی رہے جو ریڈ بال ہے اس کی جو ہارڈنیس ہے اور اس کی جو شائن ہے کیونکہ اس کے اوپر ریڈ کے اوپر اتنا زیادہ آپ کو کوٹنگ نہیں کرنی پڑتی ہے پنک بال کے اوپر تو زیادہ اس کلر کو آپ کو دو دفعہ ایک دفعہ کوٹنگ کرتے ہیں پھر دوسری دفعہ کوٹنگ کرتے ہیں اور پنک بال جو بننے ایک تیار ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو تھوڑا سوکنے میں ٹائم لگتا ہے اور ریڈ بال جو ہے یہ تقریباً پینتیس سے چالیس سوور تک جو ہے جو کہ کوکا بورا بال کہہ میں یا کوئی بھی اور بال اس کی جو ہارڈنس ہے لیکن ڈیوک کی ہارڈنس زیادہ عرصے تک زیادہ دیر تک سکسٹی سیمنٹی آور سکھ وہ جاتا ہے لیکن یہ جو ایس جی کا بال ہے اور ایس جی کا جو پنک بال ہے پنک بال کی جو کیونکہ ڈبل کوٹنگ ہوئی تھی ہے اور اس کی جو شائن اور اس کی جو ہارڈنس ہے وہ کافی دیر تک رہتی ہے تو کیا یہ جو سٹریٹ بال پہ آؤٹ ہو رہے تھے تو کیا اس ہارڈنس کی وجہ سے وہ تو نہیں آؤٹ ہو رہے تھے سارے سپن سپن کے چکر میں بہت سیدھا لگ رہا ہے وکٹوں میں وہ سیدھا جو ہے نا آہ لگ رہا ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو میرا تھوڑا بہت کرکٹ کا میرا نالج ہے کہ یہ پچھ سپن تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ٹو بی آنسٹ میں اگر یہاں پہ آہ مطلب یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ تھوڑی پچ اور بہتر ہونی چاہیے تھی ٹیسٹ میچ کو اتنی جلدی ختم نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ کی ایک اپنی خوبصورتی ہے ایک ٹریڈیشن ہے ضرور ہوم اڈوارٹیج انڈیا کو لینا چاہیے لیکن تین دن چار دن کم از کم ٹیسٹ میں جانا چاہیے اور ڈھائی ڈائی سو تین تین سو والا میچ وہ ہونا چاہیے اس پہ میں ضرور یہ یہاں پہ ایک بات یہ میں ضرور کروں گا دوسرا دیکھیں جی جو بہت زیادہ اس اس ٹیسٹ میچ کے اگر میں بات کروں تو پہلے دن تیرہ وکٹیں گری اور ہم سوچتے تھے کہ یار یہ تیرہ کچھ زیادہ وکٹیں گری ہیں لیکن دوسرے دن سترہ وکٹیں گری ہیں اور کل جو ہے نا فرسٹ ہے کہ جو آور نائٹ نائنٹی نائن پہ تین تھے اور ایک سے پنتالیس پہ آلٹی ماؤٹ ہو گی اور دیکھیں بہت ساری جو آہ اس میں جو سب سے جو ایک عجیب جی وہ جو اینا اسٹانشنگ قسم کا آپ کہہ لیں یہ ایکسٹر آرڈنری وہ پولنگ سپیل کس نے کیا وہ جو روٹ نے کیا جو روٹ کو ضرور آپ پیشمانی ہو رہی ہوگی جو روٹ نے دیکھیں مسٹ ٹرک مسٹ کیا اور اس نے پچھ کو مسٹ ریڈ کیا اور صرف کیا وہ پنک بال کے چکر میں پنک بال کی ہارڈنس کے چکر میں انہوں نے جو ہے وہ تین پیسر کھلا دیئے اور خود بالنگ کی اور آٹھ رنز دے کے جو پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے تو وہاں پہ ضرور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یا میں یہ ریگولر سپننر ہوتا تو شاید چینج ہوتی یا ایک ایکسٹر آپ اور بیٹسمن کھلا لیتے تو شاید اگر چاریس پچاس رنز کا کوئی اوپر نیچے کا ہوتا تو وہ بھی ہلپ آؤٹ کافی جو ہے نا ان کو ہو جاتی اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ شاٹسٹ ٹیسٹ میچ ہوا ہے انیس سو پینتیس کے بعد کہ اتنی جلدی جو ہے نا یہ ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا ہے اتنی جلدی ٹیسٹ میچز ختم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کافی ریوینیو کا بھی لاؤس ہے دیکھیں اگر پانچ جن کی ٹکٹیں بکی ہوئی تھیں اور اس کا بھی بڑا لاؤس ہے لیکن وہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے میٹر صرف یہی کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم نے میچ جیتنا ہے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے لیکن کرکٹ کو جانا وہ اس کے نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ کیا ہے کہ ٹیسٹ آہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کس نے کھیلنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد اب کافی جو چانسز ہیں وہ ہو گئے اور وہ آہ کہ انڈیا کے کہ وہ ہی اب آہ کھیلے گی اس ٹیسٹ میچ کے اندر جی جو آہ پوفارمسز تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن ایکسٹر آرڈنری پوفارمسز اکشر پٹیل کی اور یہی جو ہے وہ سٹریندھ ہے یہی وہ خوبصورتی ہے جو انڈین کرکٹ کی اس وقت اوور ڈا ایئرز ڈیویلپ ہوئی ہے کہ پچھلی سیریز ہم نے اسٹریلیا کے خلاف بھی دیکھا اور اس سیریز میں بھی دیکھا کہ جس کو بھی آپ لے کے آتے ہیں جس کو بھی آپ کھلاتے ہیں وہ ایکسٹر آرڈنری پوفارمسز کرتا ہے اگر آپ پیچھے چلے جائیں اسٹریلیا سیریز میں تو جس جس کو ڈیویو کرایا ہے جس جس نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا ہے تو ایسا قدم رکھا ہے کہ دنیا کو وہ نظر آیا ہے اسی طرح اکشر پٹیل نے بھی اسی رنز دے کے گیانہ پلیروں کو آؤٹ کیا ہے اور تیسری دفعہ لگتار جو ہے اس نے پانچ بکٹیں حاصل کی اور اپنی ٹیم کو میچ اتانے میں کامیاب ہوا ایشوین گریٹ بولرہ جی لیجنڈ میں تو اس کو کہوں گا چار سو بکٹیں اس نے کمپلیٹ کی اور سیکنڈ مرلی دھرن کے بعد سیکنڈ فاسٹس فور ہنڈرڈ جو بکٹیں جو ہے نا وہ اس کی ہوئی ہیں اور فورت انڈین بولر ہے جس کے چار سو بکٹیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں کافی لوگ کوئیسٹن یہ کر رہے تھے کہ جی کیا یہ انیل کمبلے کو کراس کرے گا ظاہر اس کی چھے سو پلاس بکٹیں ہیں تو کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے ابھی کوئی اتنا زیادہ بوڑا نہیں ہوا اور اگر فٹ رہے گا اگر ایک دو سال دو سال کرکٹ کھیلے گا سال کھیلے گا ڈیٹھ سال دیپینڈنگ کے ہر منی ٹیسٹ میچز تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک یہ والا ریکارڈ بیٹ کر سکتا ہے اور شان شرما کہ جی سو ٹیسٹ میچ پورے ہو گئے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے اب اگلے ٹیسٹ میچ کے اندر تھوڑا سا بالنگ میں بھی چینج لے کے آنی چاہیے اس ٹیسٹ میچ میں بھی جو ہے وہ کل دیپ نائر جو آنا زیادیو نہیں کھیل سکا اور یہ بھی تھا کہ وہ شاید لیکن یہ ہے کہ دونوں سپنرز نے اشان اس نے ریشمن نے اور ایکشن نے کسی اور کا موقع ہی نہیں آنے دیا تو جو میں بات کر رہا تھا کہ انڈین کرگیٹ کی اس ٹیسٹ میچ کو ہی دیکھیں اگر تو کتنے ابھی جو ہے نا وہ پلئیر اس میں بھی میسنگ ہے جیسا ورلڈ کلاس اور لانڈر نہیں ہے شامی نہیں ہے سراج کو باہر بٹھانا پڑ گیا ہے اور امیش یادیو نہیں ہے مطلب کتنے اچھے ابھی بالنگ لائن اپ میں آپ کے پلئیرز تھے ہیں کہ جو آپ کھلا سکتے تھے لیکن آپ کو ورلڈ بے کے ان کا اس میں نمبر ہی نہیں بنا اسی طرح بیٹنگ میں بھی کتنی زیادہ باہر جو ہے نا وہ آپ کے کمپیٹیشن ہے اور یہ آپ کی بنچ سٹینٹھ کافی مجھے نظر آ رہی ہے انڈیا کی اور وہ یہ انڈیا کی میں کہہ تو اوور ڈا ایئر جو ہے یہ سکسس ہے آخری ٹیسٹ میچ جی امپورٹن ٹیسٹ میچ ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں انڈیا اپنی چینجز لاتا ہے اور پیچ کیسی ہوگی صاحب کو ایک ہی جو ہے نا وہ پرچانی ہے اور بھائی پیچ جو ہے نا وہ کھیلنے والی ہوگی اچھی ہوگی اور کافی میں بلکہ سن رہا تھا کوئی دوست کہہ رہے تھے جی کہ اتنا بڑا سٹیڈیم دنیا کا بیسٹ سٹیڈیم بنا دیا ہے تو وہ پیچ بھی اچھی ہونی چاہیے دیکھیں پیچ کے اوپر میں نے آپ کو تھوڑا سا انیلیسز کر دیا ہے کہ وہ کوئی کسی کے موہ پہ نہیں لگا بال یا کسی کے جو انہیں ڈینجرس لی آکورٹ نہیں اچھلا سیدھے بال پہ اکیس تیس میں سے اکیس پلیئر جو ہیں وہ سیدھے بال پہ آؤٹ ہو گئے تو پھر یہ پیچ 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 نہیں ہے ٹھیک ہے تو بلکل اگلا ٹیسٹ میچ بھی انڈیا اپنی سٹینٹ پہ کھیلے گا which i feel کہ اب تھوڑا سا comparatively پیچ بہتر ہوگا اور بڑے سکور دیکھنے کو ملیں گے in the last test match اور last test match جو ہے یہ draw بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کی پیچ مجھے نظر آ رہی ہے تو بہت شکریہ thank you very much اپنی دعاوں میں جا رکھئے گا my master cricket کو چینل کو like کریں subscribe کریں اور اپنی دعاوں میں جا رکھیں شکریہ اللہ حافظ